موسیقی رییکشنز اوف فینولز لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے فینولز کے ایسیڈک بیہیوئیر کے بارے میں بات کی تھی ہم نے دیکھا تھا کہ فینول کا جو مولیکیول ہے اس کے ساتھ جو او ایچ اٹیچڈ ہے اس کی یہ تینڈنسی ہوتی ہے کہ یہ ایچ پلس کو ڈونیٹ کر دے اور ساتھ فین اوکسائیڈ آئین جنریٹ کرتا ہے اور اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ فین اوکسائیڈ آئین جو ہے وہ زیادہ سٹیبل ہوتا ہے بکاوز اس کے بہت سارے ریزوننٹ سٹرکچرز بنتے ہیں یہ کال ہم نے لاسٹ ٹائم ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا سو بکاوز اوف دیٹ فینول کی ایسیڈک نیچر ہوتی ہے آج ہم بات کریں گے فینولز کے مختلف قسم کے کیمیکل رییکشنز کے بارے میں فینولز کے رییکشنز کو آپ دو کیٹیگریز کے اندر ڈیوائٹ کر دیتے ہو ایک وہ رییکشنز ہوتے ہیں یہاں پہ ہم فرسٹ کیٹیگری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور سیکنڈ کیٹیگری ایک فینولز کے ایسے رییکشنز ہوتے ہیں جن میں فینولز کا جو او ایچ ہے صرف وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یا you can say these are due to hydroxyl group hydroxyl group اور دوسری وہ کٹیگری ہے فینولز کے رییکشنز کی جن کے اندر پورا کا پورا یہ جو بینزین رنگ ہے نا یہ جو پورا رنگ ہے یہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے so i would call these are due to بینزین رنگ comparatively جو فرسٹ رییکشنز ہیں جس میں hydroxyl group participate کرتا ہے یہ easy ہیں اور ہم یہاں سے آج start کرتے ہیں تین قسم کے reactions ہیں جن میں hydroxyl group جو ہے وہ فرسٹ آف آل participate کرتا ہے ہم نے last time بات کی تھی کہ فینولز جو ہیں وہ acidic nature ہے ان کی acidic nature تو اس کا مطلب ہے کہ یہ basis کے ساتھ reaction definitely کریں گے ٹھیک ہے ہم نے ویسے دیکھا تھا کہ یہ ڈیزول ہو جاتے ہیں basis کے اندر but somehow آپ کو بہت strong اگر base لو تو یہ اس کے ساتھ reaction بھی شو کریں گے let's say you take phenol this is phenol OH اور آپ اس کا کسی strong base کے ساتھ reaction کروا دو for example the base could be sodium hydroxide so now you know کہ جب کوئی ایک acid اور ایک base react کرتا ہے تو کیا بنتا ہے ایک salt اور water generate ہوتا ہے so first of all let's see کہ یہ کون سا salt generate ہوگا اور water gas کیوں generate ہوگا جب بھی کوئی acid base reaction ہوتا ہے تو آپ کو اس بات کا پتا ہوگا کہ جو base ہے وہ split ہو جاتی ہے you can say na plus اور hydroxyls جو ہیں وہ separate ہو جائیں گے اسی طرح یہ جو acid ہے اس کی یہ tendency ہوگی کہ یہ h plus ions کو donate کر دے اب h plus ions جو ہیں وہ ان hydroxyls کے ساتھ مل کے h2o generate کر دیں گے obviously اور پیچھے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک جو phenoxide iron تھا وہ produce ہو جائے گا phenoxide iron اور sodium کے molecules بھی solution کے اندر ہوں گے جو کہ اس کے ساتھ یوں کر کے sodium phenoxide بنا دیں گے sodium phenoxide sodium phenoxide کی formation جو ہے یہ نہ صرف آپ اس reaction کے اندر دیکھ سکتے ہو بلکہ ایسے اور بھی آپ reactions دیکھو گے جن کے اندر simply اگر آپ phenol low اور اگر آپ صرف sodium کے ساتھ reaction کروا دو تو کیا ہوتا ہے کہ جو phenol ہے یہ اپنا ایک h plus donate کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ o کے ساتھ آکے na attach ہو جاتا ہے اور وہ جو h plus اس نے donate کیا تھا وہ دو مل کے h2o بنا دیتے ہیں اور یہ بھی سارا کچھ دو دو ہوتا یہ جو دو general reactions میں نے ابھی آپ کو بتائیں ہیں ان میں acidic nature جو ہے اس کا concept آپ کا تھوڑا clear ہو رہا ہوگا کہ phenol کے acid ہونے کی وجہ سے یہ reactions اس کے ہوئے ہیں یہ والا بھی اور نیچے والا بھی آپ کو پتا ہے کہ whenever sodium reacts with acids تو کیا ہوتا ہے کہ even میں اگر hcl کے ساتھ ہی reaction کرواتا تو ہوتا کیا کہ nacl بنتا اور ساتھ میں h2 gas generate ہوتی ٹھیک ہے باقیہ balance کر سکتے ہو اس کو so hydrogen gas تب liberate ہوتی ہے جب کوئی metal جو ہے وہ کسی acid کے ساتھ react کرتا ہے so یہاں سے یہ ایک چیز بالکل clear ہو رہی ہے کہ this is acting as an acid here you can say یہ جو میں بھی آپ کو reaction کی پہلی type بتا رہا ہوں these are the reactions of phenols as an acid acid کے طور پہ ان کے reactions ہیں یہ first reaction میں ایک دفعہ پھر سے recall کرا دیتا ہوں کہ you are making a base to react with phenol اور وہ base کیا کرتی ہے کہ اس کا hydroxy line phenol کے جو ایک proton ہے اس کے ساتھ مل کے پانی بنا دیتا ہے اور ساتھ میں جو phenoxide iron generate ہوتا ہے جو ہم نے last in more detail میں دیکھا تھا اس کے ساتھ جو base کا positive چیز ہے وہ اس کے ساتھ مل کے salt generate کر دیتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ تھے phenol کے پہلے type کے reactions جن میں OH group involved ہوتا ہے اب ایک اور قسم کے reactions ہیں phenol کے جن میں again OH group involved ہوتا ہے and those are called reduction reactions reduction reactions you already know what is meant by reduction don't you reduction is basically removal of oxygen تین طریقوں سے آپ لوگ ویسے پڑھ چکے ہو یہ بار بار آپ کو recall کرواتا ہوں تاکہ بلکل ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے oxygen کو remove کرنا یا add کرنا hydrogen کو یا add کرنا electrons کو ان تینوں باتوں کا ایک ہی مطلب ہے اور وہ ہوتا ہے reduction ٹھیک ہے جو oxygen کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے باقی دو کے ساتھ اس کا opposite behavior ہو رہا ہوتا ہے اگر oxygen نکل رہی ہے تو باقی دو add ہو رہا ہے when you add electron to something تو ہوتا کیا ہے کہ اس کا charge overall so charge کے decrease ہونے کو بھی reduction ہی کہتے ہیں charge decreases so this is overall concept of reduction now آپ یہ concept already لے چکے ہو کہ metals are good reducing agents metals are reducing agents so there are some metals for example in metals میں سے ایک metal zinc ہے کہ اگر آپ zinc لو اور اس کا آپ phenol کے ساتھ reaction کروا ہو this is آپ اس کی reduction کر دو using a good reducing agent like zinc ٹھیک ہے so یہ آپ یاد رکھو گے یہ ایک دوسرے قسم کا reaction ابھی آپ نے دیکھا جس میں phenol کا OH group جو ہے وہ involved ہوتا ہے ابھی دیکھو ابھی تک ہم نے benzine ring کے جو electrons ہیں ان کو نہیں چھیڑا benzine کے جو electrons ہیں ان کے بارے میں ہم in the coming up lecture اس میں بات کریں گے so this was 2nd type of reactions 3rd type of reaction ابھی c کر رہے تھے اس کو ہم c کہہ دیتے ہیں benzine کا 3rd reaction جس میں sorry phenol کا 3rd reaction جس میں OH group participate کرتا ہے that is ester formation so first of all I would tell you what is an ester ٹھیک ہے probably we have discussed it in the previous chapter somewhere ester جو ہوتا ہے ایک ایسے compound کو بولتے ہیں جس میں carbonyl group اور ether group دونوں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے right اور left سائی کے اوپر دو alkyl chains لگی ہوئے ہوتی ہیں ایسے compound کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ایک ester ہے for example اگر اسی r2 کو میں h کر دوں تو یہ کیا بن جائے گا r1 c1 o o h یعنی carboxylic acid بن جائے گا یعنی carboxylic acid اور ester میں یہ فرق ہوتا ہے کہ carboxylic acid میں جہاں پہ ایک طرف تو alkyl chain لگی ہوئی ہوتی ہے دوسری طرف chain terminate ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ chain terminate یا close نہیں ہوتی بلکہ یہ اور carbon کی chain start ہو جاتی یہ دونوں سائٹس پہ اور درمیان میں co2 لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسے compound کو ہم بولتے ہیں ester now اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ esters کس طریقے سے form ہو سکتے ہیں اگر آپ فینول کا reaction کروا کسی چیز کے ساتھ ایک تو آپ کو میں نے یہ بتانا تھا کہ esters کسے کہتے ہیں now you should know what is ester اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ alkyl تو آپ نے ورڈ سنو ہے alkyl تو simply اس chain کو کہتے ہیں r کو کہتے ہیں which is a straight chain of carbons اس کے علاوہ there is something called aryl group ٹھیک ہے یہ بھی اس سے already آپ chapter number 9 کے در بھی دیکھ چکے ہو کہ aryl group کس کو کہتے ہیں اگر کسی r کے ساتھ ایک ایسا carbon لگاوا ہو جو double bonded ہو oxygen کے ساتھ اور اس پوری چیز کو آپ نے کسی چیز کے ساتھ لگانا ہو تو اس پورے group کو ہم aryl group کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کوئی چیز میں آپ کو clear کر دوں acyl group کیا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بلکہ acyl سے پہلے یہی بلکہ یہی یہی جو basically aryl ہے اس کو آپ acyl بھی کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے this is in fact acyl تو once you have such a compound جو aryl group ہے آپ کے پاس اور aryl group کا آپ اگر ساتھ ایک chlorine لگا دو تو یہ جو چیز ہے اس کو ہم بولتے ہیں acyl chloride اب اگر ہم دیکھیں گے کہ acyl chloride کا reaction کروایا جائے with phenol تو کیا ہوتا ہے let's take phenol اور acyl chloride ابھی میں نے بتایا تھا ایک ایسا compound ہوتا ہے جس میں ایک alkyl chain ہوتی ہے ar جس کے ساتھ double bonded carbonyl group لگا وہ ہوتا اس کے ساتھ ایک chlorine bromine یا ایسی کوئی halogen لگا دیتے ہو and now what happens is کہ جب آپ reaction کرواتے ہو تو یہ phenol ہے یہ اپنے acidic nature کی وجہ سے H plus جو ہے اس کو donate کرتا ہے اور acyl chloride ہے یہ اپنی اس کی nature ایسی ہوتی ہے کہ اس والے bond کو break کرنے کی tendency رکھتا ہے تو cl minus یہ سے separate ہو جاتا ہے ایک طرح سے کہ cl ہے this is going to attack this proton ٹھیک ہے اور اس کو وہ اپنے ساتھ سے الگ کر لے گا it is going to form hcl ٹھیک ہے اور جو پیچھے structure بچا ہے وہ کچھ ایسا بچ جائے گا کہ یہ فینول تھا اس کے ساتھ ایک o لگا ہے h ہٹ چک ہے اور o کے اوپر minus charge آگیا ہو ہے اور اس کے ساتھ یہ پورا c double bond o r آکے attach ہو جائے گا ٹھیک ہے جس کے اوپر ایک positive charge ہو گا اور یہ پورا کا پورا جو reaction ہے this takes place in the presence of a base ٹھیک ہے ایک base کی presence میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے ای ریپیٹ کہ ہم نے کیا کیا ہے we have said کہ ایک phenol ہے molecule اور ساتھ آپ نے کیا ہے کہ ایک r c double bond o c l اس طرح کے ایک molecule لے لیا now what is going to happen کہ یہ جو chlorine ہے اس ka a cell chloride this is going to attack this proton on the phenol because proton easily donate کر دیتا ہے phenol تو وہ اس کے ساتھ مل کے ایک hcl molecule generate کر دے گا پیچھے ایک phenoxidine بن جائے گا اس phenoxidine کے ساتھ یہ جو part ہے جو a cell group تھا وہ پورا آکے اس کے ساتھ ایک اور o لگا ہے اس کے ایک طرف ایک r لگا ہے اور دوسری طرف ایک phenol لگا ہے sorry benzine ring لگا ہے sorry benzine ring غلط بنا دیا benzine ring کو ہم ایک دفعہ پھر سے بنا دیتے ہیں یہ benzine ring لگا ہے ٹھیک ہے now can you tell ابھی اوپر ہی ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر کسی کمپاؤنڈ میں c ڈبل ڈبل ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ چین لگی وی دوسری طرف اگین ایک سائیکلک آر چین لگی وی ہے تو یہ کمپاؤنڈ ایسٹر یا آپ نے ایک طرح سے ایسٹر بنا دیا ہے ایک طرح سے نہیں اس کو ہم ایسٹر ہی بولتے ہیں دیکھ بلکہ اگر آپ ایک جو لگایا ہے یہ فنائل گروپ یہ ایسٹر کیا ہو سکتی ہے اگزمپل یہ اپنے فنول لیا اب آپ کس کے ساتھ ریاکشن کروا سکتے ہو میں کہ ایک طرف سیربل باند او ہے ایک طرف تو آپ دوسری طرف آپ کچھ بھی لگا سکتے ہو اگزمپل لیٹس دیکھ چی ایسٹر چی ایسٹر ٹھیک ہے اس طرح آپ ایک سوڈیم ہائیڈروکسید کیوں ڈال رہے ہیں تینک ایسٹر کیوں ہائیڈروکسید ہائیڈروکسید یہ کیا کرے گا انیشلی یہ جو کلورائیڈ ہیں ان کو سپریٹ آؤٹ کرے گا یہ کلورائیڈ کو توڑے گا تاکہ اس سوڈیم ہے اس کے اندر کلورائیڈ کو یہاں سے توڑے گا اور اس ہم نے فین آکسید آئین کو اس چیز کے ساتھ جوڑ ہے اس کیونکہ نیو 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 سوڈیم سکتے ہو سو ایچ اور سی ایل ہم نے بات کی تھی ہمیشہ ایک پروڈکٹ تو ایچ سی ایل بنے گا ٹھیک ہے اور دوسرا آپ کے پاس یہ پروڈکٹ بنے گا کیونکہ سی سی آئین یہاں سے الگ ہو گیا تھا یہ کاربن وی پوزیتیو چارج اور فین آکسید آئین الگ ہو چکے ہوں گے اس آکسیجن اور اس آکسیجن کے ساتھ یہ پوری چیز آکے اٹیچ ہو جائے گی سو لیٹس جس کپی دس تین ایس 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 اوکی اس کو ہم کر لیتے ہیں کوپی اور دس پوٹ یہ تو آپ کے پاس یہ پروڈکٹ بن جائے گا آپ ریپلیس ہو گیا ہے ایتھائل گروپ کے ساتھ اور کوئی فرق نہیں پڑا درمیان میں سی او ہی لگا ہوا ہے اور ایک ایس گروپ لگا ہے اور اس کے ایک طرف کو ایک بنزین گروپ گا ہو ہے ٹھیک ہے so this is how an ester is formed when an acyl chloride reacts with benzel phenol in the presence of a base so let's ever recall آج ہم نے کیا دیکھا آج ہم نے یہ سمجھ کی کوشش کی کہ جو phenol ہے it gives two types of reactions first of all ایک وہ reactions ہوتے جن میں اور OH group role play نہیں کر رہا ہوتا OH group کے reactions ان کو فردر ہم نے دیکھا کہ they could be split into three types the first type of reaction was reaction as an acid ٹھیک ہے اور acid ہونے کی وجہ سے ہم نے دیکھا تھا کہ base کے ساتھ آپ reaction کر وا تو salt or water بنتا ہے اسی طرح کے طور پہ آپ صورتیم کے ساتھ اگر reaction کروا تو ایک hydrogen molecule release ہوتا ہے اور again in both cases you make sodium phenoxide ion generate ہوتا ہے ٹھیک ہے this was the first type of reactions you saw and then secondly آپ نے یہ دیکھا کہ آپ reduction reactions بھی پڑھت ہو reduction کر سکتے ہو آپ phenol کی and reduction chloride ٹھیک ہے ایسا chloride کے ساتھ اگر آپ reaction کروا ہو تو آپ ایک ایسٹر پروڈیوز ہو جائے گا جس کو آپ بھی نام دے سکتے ہو ٹھیک ہے یہ جب ریسنٹلی ہم نے ایسٹر بنایا تھا گو آپ ان تل یو کہ اس کا نام اگر آپ دینا چاہو تو اس کو کیا دے سکتے ہو look at this thing this thing only including C double bound O and O this thing is what CH2 CH3 اگر آپ میں سے چپٹر number 13 کو تھوڑا study کیا ہے nomenclature اس کا دیکھا ہے تو can you tell which acid is this good this is these are three carbons and carboxylic acid so I would called propanoic acid this is basically propanoic acid and you know کہ جب بھی acid جو ہے وہ اپنا H plus donate کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو پیچھے چیز بنتی ہے ہم اس کو کیا بولتے ہیں this is this would be called propanoate all right and what do we call this thing this thing is simply called phenyl so you can call یہ جو product بنا تھا اس کو phenyl propanoate بھی کہ سکتے ہو ٹھیک similarly اگر یہ ethanoic acid سے بنا ہوتا so i would call it ethanoate and اگر یہ methanoic acid سے بنا ہوتا so i would call it methanoide ٹھیک don't get confused کہ یہ label اس کو اس نے کیا نام دیئے ہے so we were seeing carboxylic acid carboxylic acid سے esters generate ہوتا ہے ٹھیک ہے that's it about this lecture in the coming up lecture we are going to look into the details of how reactions of phenols proceed in which benzene participates and benzene reactions in which benzene ring participate there are different types one of them is nitration reactions and then halogenation reactions and then there are sulfonation reactions and blah blah we'll see in the coming up lecture